موسیقی 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 قانون بھی اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے اتارو ہو چکے ہیں خیل ہندو راشت کی بات تو بہت آپ لوگ نے دیکھ لی اور جو جس کے موہ میں جیسا آ رہا ہے وہ ہندو راشت کے نام پر جو ہے علول جلول بیانباجی کر رہا ہے لیکن ان کے خلاق کوئی کاروی نہیں نہ ان کو کوئی مارتا ہے نہ کوئی پیٹتا ہے لیکن اگر آپ موسیقی موسیقی تو جیسا کہ دوستو ویڈیو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے خیر میں آپ کو اسکرین پر پلے کر رہا ہوں لیکن اس کو بلر میں نے کر دیا ہے دراصل جو چیزیں ہو رہی نام میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کچھ یوٹیوب کی پولیسی ہوتی ہیں اس کے مطابق لیکن یہ ویڈیو مہراشترا کے پونے داؤنٹ کا بتا جا رہا ہے جہاں پر ایک جو ہے گینگ جو شاید ہندو سکرٹس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک مسلم ویڈیو کو جبردرس طریقے سے پیٹا ہے اب مسلم جو لڑکا ہے جو ویڈیو ہے اس کی گلتی یہ ہے کہ اس نے اپنے ووٹس اپ اسٹیٹس میں ہندو راشت کے بجائے مسلم راشت کی مانگ کر دی تھی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر دیش میں ہندو راشت کی مانگ ہو جاتی ہے تو مسلم راشت کی کیوں نہیں بس اتنا ہی اس کا کہنا تھا اتنا ہی اسٹیٹس لگنا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مہراشت میں بی جے پی اور ایک ناتشندے اور اب تو عجید پوار کی ترپل انجن کی سرکار چل رہی ہے اب یہ ترپل انجن کی سرکار میں لائن اورڈر سنگل انجن والا بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ گنڈے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک ویقتی کو مانگ کر دی رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جائز ہیں اگر آپ ہندو راشت کی مانگ کریں تو سب کو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی دوسرے راشت کی مانگ کر دے تو آپ اس کے خلاف اس طرح کی کیروی کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن آج ہوتا کیا ہے اگر آپ ہندو راشت کی مانگ کریں گے تو آپ کو پھول مائلائے پہنائی جائیں گی آپ کا سواگت کیا جائے گا لیکن آپ دوسرے راشت کی بات کریں گے تو آپ کو انٹی نیشنل بتا دیا جائے گا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں خیر ان تمام چیزوں کا ہم سمرتن نہیں کرتے ہیں لیکن جو چیز لائن آرڈر کے انڈر میں ہونی چاہیے وہ اگر آوٹ آف لائن آرڈر ہوتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی مڑی پور سے سامنے آ رہی ہے مڑی پور میں آپ جانتے ہیں لگاتار فساد جاری ہے آئے دن تھوڑے تھوڑے دنوں میں مڑی پور کے اندر ابھی بھی لوگوں کا جینا محال ہے لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری ہے مڑی پور کا لائن آرڈر مینٹین کرنا اور لائن آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنا وہ لوگ اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے اب تک نہ تو وہاں وزیت کرنے کے لئے پہنچے ہیں نہ اس پر ایک شبد بولنے کے لئے تیار ہے خیر مڑی پور میں جس طرح کے حالات ہیں اس حالاتوں کے بیچ رہ رہے ہیں لوگوں کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے سنانے والے ہیں آپ سنیے اس کے بعد اس کی آگے چرچہ کریں گے دیکھیں یہ ویڈیو مائی نیمیس کننل شانتی کمار سپم ریٹائیر کننل سپم واتس ان ہول اسٹور فور دیر فیوچر ہاں that is a big question now as of now if the government the central government as well as the state government state government because of complications over here may not be able to do much as of now but the central government has to come down very heavily if the children are not behaving well then the father has to come down to the children and beat them or whatever he has to do he has to do it I am really upset why our prime minister is still upset why he has not spoken a single word my people are burning and dying and he is still quiet let it be any community we are all Indians why he is keeping quiet this is a problem which can be sorted out by him he has to indulge he is the prime minister of this country he is not concerned about us I serve the Indian army so just like you guys have seen this video I have seen this video the whole video is very long but the whole video is not able to show you but the whole video we have seen this 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 video میڈیا چنلوں میں بیٹھ کر کے کوئی شانتی کی اپیل کی گئی ہے اس کو لے کر کے لگاتار مڈیپور کے لوگ کافی upset ہیں اور لگاتار موڈی جی سے شکوا گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کیا موڈی جی سے ہمارا کوئی کنسلٹی نہیں ہے کیا اس طرح سے ہم کو ہمارے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ کہہ کر یہ رو رہے ہیں لیکن آج جن لوگوں کی کندے پر دیش اور راجیوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگ اس کے لئے بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لگاتار لوگ سوشل میڈیا پر آروپ لگا رہے ہیں اب دوسرا ویڈیو ایک اور ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ ویڈیو بھی مڈیپور سے ہی سامنے آ رہا ہے آپ دیکھیں فساد کے محول میں کس طرح سے آدیوازی سماج کے لوگ جنگلوں میں کھولے میں رات بیتانے کے لئے مجبور ہیں سکرین کے اوپر میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہنس راج مینا کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے مڈیپور میں ہجاروں آدیوازی لوگ جان بچانے کے لئے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر پلائن کر رہے چکے ہیں بھوکھے پیاسے سندور جنگلوں کی شرن لیے ہوئے ہیں بی جے پی سرکار آدیوازیوں کو سرکشت رکھ پانے میں اسفل ثابت ہوئی ہے آتہ راج میں تدکال راشت پتی شاصل لگانے کی آوشکتہ ہے یہ مان کرتے ہوئے انہوں نے یہ ویڈیو پوشٹ کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں مڈیپور کا حال لیکن بی جے پی نیتا کیا ہے وہ تو آپریشن لوٹس چلانے کے لئے پریشان ہے نا کہ کون سے راج میں کہاں پر کتنے ایمیلے اس کو توڑ لیا جائے کہاں پر